بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں آپ نے اس سوال کا جواب بڑے سوز سمجھ کر دینا ہے یہ بڑا کومن سوال ہے آپ کے نزدیک ایک انسان بڑھا کب ہوتا ہے کونسی ایسی چیز ہے جو اس کو بڑھا کرتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ٹوپک پر بات کریں گے پہلے یہ چیز سمجھتے ہیں کہ انسان بڑھا کب ہوتا ہے بڑھا پہ کی کوئی ایج ہوتی ہے اب اس پر مختلف طرح کے لوگوں کی مختلف جوابات ہو گئے کچھ لوگ کہیں گے کہ انسان پچاس سال میں جا کے بڑھا ہوتا ہے کچھ لوگ کہیں گے انسان ساٹھ سال میں کچھ لوگ ستر سال میں اور کچھ اسی سال میں اور ممکن ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ مرد کبھی بڑھا نہیں ہوتا ہم جب بھی کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ کے اس کی فیزیولوجی سے اس کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی عمر سے ہمیشہ چھوٹے لگتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی عمر سے زیادہ بڑے لگتے ہیں یعنی کہ بڑے لگتے ہیں تو یہاں یہ بات غلط ہو گئی کہ صرف ایج انسان کو بڑھا کرتی ہے اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں جو انسان کو بڑھا کرتے ہیں اس سب میں سے ایک فیکٹر جو سب سے اہم ہے جو انسان کو چند ہی دنوں میں بڑھا کر دیتا ہے وہ کون سا فیکٹر ہے اس فیکٹر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ اپنی ایک آنکھوں دیکھا دیکھا انسیڈنس شیئر کرتا ہوں کہ میرے ساتھ زندگی میں میری نظر میں ایک انسان ایسا گزرا کہ جو صرف اور صرف دو سال کے اندر اندر بڑھا ہو گیا اور دو سال میں کیسے بڑھا ہو گیا وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے جو لوگ بھی میرے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں میں ان سب کو ویلکم کرتا ہوں اور ان سب سے کہوں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں ہمارا مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو میکسیمم موٹیویٹ کر سکے تاکہ وہ اپنی لائف کو بدل سکے میں اکثر کمپیوٹرز کی سیل پرچیز کے لیے حفیظ سینٹر جایا کرتا تھا حفیظ سینٹر میں چونکہ میرے کافی زیادہ وہاں جان پہچان تھی میرا بزنس بھی کمپیوٹرز سے ریلیٹیڈ ہی تھا تو میرا اکثر جانا آنا وہاں رہتا تھا اور ایک دکان ایسی تھی جس کے ساتھ میری بہت زیادہ باؤنڈنگ سٹرونگ تھیں اس بندے کا نام تھا حسن بھائی جب میں حسن بھائی کے پاس جاتا تھا تو میں بڑا کمفرٹیبل فیل کرتا تھا حسن بھائی کے ساتھ پہلی دفعہ جب میں حسن بھائی کو ملا تو حسن بھائی کی لوکنگ ایسی تھی کہ ان کے بال سر پہ بلکل سلامت تھے اور کالے سے آتے اور بندہ بڑا سوٹیڈ بوٹیڈ تھا اور بڑا شکل سے لگ رہا تھا کہ یہ بندہ جو اکیس سے بائیس سال کا ہوگا میں اس بندے سے بڑا لگ رہا تھا اور میں نے جب اس سے پوچھا کہ بھائی اس اس طرح شرم آگے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کی ایج کتنی ہے تو اس نے کہا میری ایج فورٹی ٹو ایئرز اولڈ ہے بیالیس سال لیکن وہ بندہ کبھی بھی دیکھنے میں بیالیس سال کا نہیں لگتا تھا سر پہ سارے بال کالے لکنگ بڑی اٹریکٹیو سکن بڑی انرجائز میں جب اس بندے کے پاس بیٹھ گیا میں نے باتوں باتوں میں اندازہ لگایا کہ یہ بندہ جو نا یہ فری آف مائنڈ ہے کہ مطلب یہ سوچوں کے پیچھے نہیں بھاگنے والا یہ بندہ بڑا انرجائز ہے یہ ایک موٹیویٹڈ پرسن ہے میں اس بندے کے پاس اکثر جاتا تھا جب میں جاتا تھا تو بڑی ہم دیر بیٹھتے تھے چائے شائے پیتے تھے کھانا وغیرہ بھی ان کے ساتھ میں حسن بھائی کے ساتھ کہتا تھا ماشاءاللہ بڑے وہ ترہ ایک دل والا بندہ اس طرح کی اس انسان کی پرسنلیٹی تھی کافی زیادہ ٹائم میں اس کے پاس جاتا نا تو میں خود بھی ٹائم سپیر لے کے جاتا کہ یار میں نے اس بندے کے پاس بیٹھنا ہے اور مزیگی بات یہ تھی کہ وہ بندہ ریٹ بھی کر لیتا تھا میرے ساتھ کہ چل یار کوئی بات نہیں اگر مجھے اس چیز میں کام بھی پروفٹ ہو رہا ہے لیکن میں تمہیں دھونگا کہ تاکہ اس سے جو ہے نا وہ تمہارا بھی فائدہ ہو سکے اور میرا بھی فائدہ ہو سکے although relation بیسائیڈز لیکن دکان دھار کبھی بھی اپنا گھٹا نہیں کھاتا یہ تو بات وہ جو ہے نا وہ ایک سیاسی بیان ہو جائے گا کہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنا گھاٹے کا سودا کرتا تھا نہیں but حسن بھائی بہت زیادہ نائس بندے تھے بہت زیادہ نائس بندے last ملاقات ان کی میری 2018 میں ہوئی پھر 2018 کے بعد میں ان کے پاس نہیں جا سکا 2019 گزرا اور 2020 گزرا 2020 کے last میں میں دوبارہ ان کے پاس کیا انہی کی دکان پہ گیا اور جب میں ان کی دکان پر گیا تو میں نے دیکھا ایک آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس آدمی کے بال کافی زیادہ گر چکے ہیں اور بال کافی زیادہ سفید ہیں چہرے پہ جھوڑیاں کافی زیادہ ہیں اور مجھے یہ شکل سے جیسے حسن بھائی کے ابو لگ رہے تھے تو میں نے اسے ان سے کہا اسلام علیکو انکل جی حسن بھائی کدھر ہیں میں نے ان سے ملنا ہے تو اس بند نے مجھے ایسے دیکھا اور کہا کہ میں ہی حسن ہوں میں حسن ہوں جب یہ بات میرے کانوں میں پڑھی میرے ایک دم میں بلینک ہو گیا ایک دم کہ یہ حسن بھائی ہیں ان کو کیا ہو گیا میں اس بندے کو جب دیکھا تو میرے سے رہا نہیں گیا اور میں پوچھ لیا میں نے کہا حسن بھائی کیا ہو گیا آپ تو بڑے ہو گئے ہیں کیا ہو گیا آپ کو ایسا تو جس پر تھوڑی دیر وہ بندہ سوچتا رہا پھر اس نے مجھے ریکال کیا اور کہا اچھا کامران کافی دیر بعد نا سوچنے کے بعد انہوں نے مجھے کامران کا لفظ جب کہا تو میں نے کہا شاید ان کی یاداش بھی کمزور ہو گئی ہے پھر میں نے پوچھا کہ حسن بھائی زندگی نے کیا کیا آپ کے ساتھ یہ وہ بندہ تھا جو کبھی پریشان نہیں ہوتا تھا اس بندے نے مجھے اپنی ایک لائف سٹوری سنا دی اور وہ لائف سٹوری اتنی دردناک تھی کہ سنتے وقت ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری باتیں سن کے سمجھیں گے نہیں آپ ہماری باتوں کو انڈسٹرینڈ نہیں کریں گے ضروری نہیں کہ جس کو آپ بات بتا رہے ہیں کہ وہ بندہ انڈسٹرینڈ نہیں کرے گا آپ پہلے بات تو بتائیں پھر ڈیفائن کریں کہ وہ بندہ انڈسٹرینڈ نہیں کرے گا یہاں کرے گا میں نے حسن بھائی کی جب کہانی سنی میں خود آنسوں میں چلا گیا اس نے کہا یار دوہزار انیس میں جب کوویڈ آیا تو میرا کنٹینر جو تھا وہ چائنہ سے آنا تھا اور چائنہ سے میرا کنٹینر آنا تھا اور اس میں بہت زیادہ میرا مال تھا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ تھی کیونکہ میرا بزنس اللہ کا شکر ہے بہت اچھا جار رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ ایک ہی دفعہ مال منگوال لیتا ہوں تاکہ مجھے بار بار چھوٹے سپلائر سے مال نہ لینا پڑے میں خود اپنی پرچیزنگ کرتا ہوں میں نے اپنی پرچیزنگ کے چکروں میں میں نے اپنی ساری انویسٹمنٹ لگا دی اور جب میں نے ساری انویسٹمنٹ لگا دی تو میرا مال وہاں جو تھا اس جگہ پہ سٹک ہو گیا پھر وہی سلسلہ پاکستان میں آیا تو پاکستان میں سٹک ہو گیا مارکٹ بند ہو گئی جب مارکٹ بند ہو گئی تو میں گھر میں بیٹھ گیا گھر میں بیٹھا اور مجھے کوویڈ ہو گیا جب مجھے کوویڈ ہوا ان دنوں میں میری دکان بھی بند تھی اور میری دکان پہ کوئی اور بندہ نہیں تھا جو اس دکان کو ٹیک کیر کر سکتا لوک آف کر سکتا میں اکیلہ ہی بندہ تھا اور میں نے اس دکان کا رینٹ بھی دینا تھا اور گھر کے اخراجات بھی تھے اور میں بھی تھا میں نے اپنے آپ کو پریشان کرتا رہا کرتا رہا پریشان کرتا رہا میرا کوویڈ بگڑ گیا میرا کوویڈ اتنا بگڑ گیا کہ میں سوئر ایک کنڈیشن سے اللہ تعالی نے بس اپنے حبیب کے صدقے مجھے واپس اس دنیا میں دوبارہ زندگی دے کر بیجا دوبارہ پتہ نہیں وہ کنٹینر واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا کامران یقین کرو کہ جب تک وہ کنٹینر آیا میری زندگی میں واپس میں اس سے کئی گناہ کا زیادہ کرزدار ہو چکا تھا مجھے اپنا گھر بیچنا پڑ گیا مجھے اس جگہ کا کرایا بن جگہ کا کرایا لاکھوں روپے میں کرایا دینا پڑ گیا اس ایک چیز نے اس پریشانی نے میرے گھر کے حالات اتنے خراب کر دیئے کہ میرا میری بیگم کے ساتھ اس طرح انگ بنگ ہوئی اسے میرے سے ڈیورٹس لے لی اور ایک دم حالات اتنے بدل گئے کہ میں کنٹرول نہیں کر سکا میں گھر میں رہتا تھا چرچرہ رہتا تھا بلا وجہ لڑتا رہتا تھا میری بیگم بلا وجہ مجھ سے لڑتی رہتی تھی بچے ڈسٹرب تھے اس سارے ڈیر سے دو سال کے عرصے میں مجھے زندگی نے اتنا کچھ دکھا دیا جو کبھی میں دیکھ نہیں پایا زندگی میں آج تک اور یہی ایک چیز تھی جو شاید اللہ تعالی نے مجھے پہلے کبھی دکھائی نہیں اور اب جب دکھائی تو میں حیران ہو گیا میں پریشان ہو گیا کبھی میں بھی سوچتا تھا کہ یار پتہ نہیں کون سے لوگ ہوتے ہیں جو جوانی میں جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا تھا پر اب مجھے پتا چلا کہ انسان کو ایک ہی چیز بڑھا کرتی ہے وہ پریشانی ہے میں جب اس بندے کے پاس بیٹھا میں نے جب اس بندے کی باتیں سنی ہونسلی میں جو اپنا وقت یاد آگیا کہ یار ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھی سے اچھی خوراک ہمیں جو ہے نا وہ ترو تازہ رکھ سکتی ہے اچھی سے اچھی جو ہے نا وہ گیدرنگ ہمیں ترو تازہ رکھ سکتی ہے بٹ نہیں ہماری سوچ ہمیں ترو تازہ رکھتی ہے اگر ہم یہاں سے ترو تازہ ہیں نا اگر ہم یہاں سے ذینی طور پر سکون میں ہیں تو ہمارے اردگر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں سکون دیں گے اگر ہمارے یہاں سکون نہیں ہیں اگر ہمارے یہاں الجنے ہیں پریشانی ہیں ہم کیا کریں گے ہمارے اوپر جب مشکل وقت آتا ہے نا تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے رشتے کتنے سنسر ہیں ہمارے رشتے کتنے پکے ہیں حسن بھائی کی سٹوری میں صرف ایک چیز تھی جس چیز نے اس کو کمزور کر دیا وہ تھی ان کی بیوی کی ڈیورس میں نے اس بندے کو پڑھ لیا تھا اس کے نزدیک اگر کوئی سب سے زیادہ دکھنے تکلیف تھی نا یا دکھ دینے والی چیز تھی اس کی بیوی کا یوں اسے چھوڑ کے چلے جانا تھا وہ بندہ ایک روڈ پر آیا تھا اور اس روڈ پر اس کا ساتھ چھوڑنا بنتا نہیں تھا اس بندے نے اس کا بڑا صدمہ لیا میں نے بڑا سمجھایا اسے بٹ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ بندہ زندہ رہ سکے گا میں نے اس کو دیکھا اور میں خود ایک سوچ میں چلا گیا میں نے اس کو بڑی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی مگر وہ موٹیویٹ نہیں ہو سکا اس نے اپنے آپ کو ڈائیویٹیز میں کنورٹ کر لیا بلڈ پریشر کی طرف لے گیا اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریوں میں اس نے بندے نے خود کو ڈال لیا اور جب وہ یہ باتیں مجھے بتا رہا تھا وہ اتنا زیادہ رو رہا تھا اور میں بھی اس کے ساتھ رو رہا تھا میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس بندے کو موٹیویٹ کروں لیکن وہ بندہ اندر سے ہار چکا تھا وہ بندہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا اس کے بعد میری ان کے ساتھ دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکی اور میں اس چیز کو سمجھ گیا کہ زندگی میں اگر کوئی چیز آپ کو زندہ رکھتی ہے نا تو اس سب میں سے ضروری چیز جو ہے وہ آپ کی سوچ ہے آپ کبھی بھی کسی دکھ در تکلیف سے جو آنا ہے آپ کی زندگی میں اس کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں آپ کو کوئی علام نہیں ہوتا کہ آپ مجھے کون سا دکھ مل جائے گا آپ مجھے کون سی تکلیف آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی ازمائش بڑی دفعہ بڑے طریقوں سے آ جاتی ہے بس دریں اس وقت سے کہ جب اللہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں ازمائش سے بچائیں لیکن اگر کبھی ازمائش ہم پر آئے تو خود کو سنبھالیں حسن بھائی کی طرح اپنا سارا کچھ لوز آف کنٹرول نہ کر دیں اس بندے نے ایک ہی چیز کی کہ خود کے کنٹرول کو لوز کر دیا اگر وہ بندہ خود پر کنٹرول رکھتا اور چیزوں کو وہ اس سے بہتر طریقے سے بھی کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا اس نے تصویر کا صرف ایک رخ دیکھا جو تصویر اسے دکھائی جا رہی تھی اگر وہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھتا تو یاد رکھیں قرآن مجید کے واضح الفاظ ہیں اللہ تعالی نے واضح کہہ دیا ہے فرما دیا ہے کہ میں نے ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے اگر زندگی میں ہماری مشکلات آتی ہیں تو ساتھ میں آسانیہ بھی آتی ہیں لیکن ہم افسوس کے ساتھ صرف ان پریشانیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں صرف ان دکھ در تکلیفوں کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں انہی کا سوچ سوچ کے اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہیں اگر مجھے پتا ہوتا نا میری زندگی میں دس سال بعد کیسی زندگی ہوگی تو میں تو قدرت سے کہتا کہ تھوڑے سے دکھ کھور دے دو تاکہ جتنے زیادہ دکھ ملیں گے جتنی زیادہ تکلیفیں ملیں گے میں اتنا سٹرونگ بنوں گا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دکھ کو چیلنج کی صورت میں لیتے ہو یا دکھ کو تکلیف کی صورت میں لے کہ خود کو تباہ و برباد کرتے ہو آپ کو جب بھی مارتی ہے جب بھی بڑا کرتی ہے وہ ہی کی چیز کرتی ہے آپ کا اس پریشانی کے پیچھے پریشان کر لینا خود کو خود کو وہی امیج دکھانا جو پریشانی آپ کو دکھا رہی ہے اگر آپ یوں ہی اس کے پیچھے باگتے رہیں گے تو وہ آپ کو بگاتی رہے گی تھک جائیں گے بہتر یہی ہے خود پہ کام کریں خود کو بدلیں دنیا میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے جس کا حل انسان کے پاس نہ ہو اور اگر لاکھ حل کرنے پہ بھی کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تو پھر وہ پریشانی نہیں ہوتی وہ انسان کی ازمائش ہوتی ہے اور ازمائش میں صرف ایک کام کرنا چاہیے صرف اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگنی چاہیے طاقت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے طاقت دے اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی کہ آپ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ